سجائی تھی جس میں بہت سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے دروازے جو اپنے اس وقت مسیحوں کے لیے کھولے تھے جب مسیحوں کے لیے بہت سے دروازے بند ہو چکے تھے تو میں اخراجی عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جناب داکٹر تاہل قادری ہمیشہ مسیحوں کے لیے دردت دل رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کی وہ نشنما ہے ان کا وہ بچپن ہے جو انہوں نے ایک مسیح سکول میں گزارا ہے جنگ میں وہ ایک مسیح سکول میں تھے ایک ادارے میں تھے کارمنٹ سکول میں تھے اور وہی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں شاید یہ پہلی بات ہے پہلا واقعہ پہلی مثالی ہو سکتی ہے کہ کسی چرچ کے کمپاؤنڈ کے اندر کسی مشنری سکول کے اندر کسی علامہ یا کسی مسلم علمہ کا جو وظیفہ ہے وہ مسیح بچوں کا ملتا ہو مجھے یہ کہتا ہے فقر محسوس ہوتا ہے کہ اس سکول میں جہاں سے ڈاکٹر تحرل قادری صاحب نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں پہ بچوں کو آج بھی ڈاکٹر تحرل قادری کے نام پہ وظیفہ دیا جاتا ہے اب یہ جو آپ نے محفل سجائی ہے یہ بہت بڑی محفل ہے چونکہ اس وقت یہ بڑا ہی حساس دور ہے آپ دیکھیں خودکشم لے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کل مجھے ایک بہت بڑے میں ان کا بڑا اترام کرتا ہوں ڈاکٹر جوید اکبال کا مگر مجھے ان کا یہ بیان پڑھ کر بڑا دکھ ہوا کہ ڈاکٹر جوید اکبال جیسے بندے نے کہا ہے کہ جناب سلیبی جنگیں لگی ہوئی ہیں تحرل قادری صاحب کی عیسائیوں سے یہ محبت عیسائیوں کے تہواروں میں شرکت نسارہ کے ساتھ دوستی ان کو اپنی مسجدوں میں بلا کر عبادت کی جادت اور سلیب لٹکی ہوئی ہے پادری کے گلے میں اور قادری صاحب اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کڑے ہیں کے کٹ رہے ہیں وہ کفر کے جملے اپنی زبان سے بکتا ہے قادری صاحب کے ماتھے پر بند بھی نہیں پڑتا کہا اس ساری باتوں کے پیچھے وہ پس منظر ہے کہ یہ ڈاکٹر تحرل قادری بچپن میں تعلیم انہوں نے ہمارے عیسائیوں کے ایک سکول سے حاصل کی تھی اور عیسائیوں کا مشہور جملہ کیا ہے مسلمان بچوں کے بارے میں وہ ماں باپ جو بے وقوفی کرتے ہوئے مسلمان بچوں کو ان کے سکولوں میں داخل کرواتے ہیں وہ عیسائی کہتے ہوتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان بچے کو نصرانی نہیں بنا سکتے تو کم از کم اس کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیتے اگر اس کو مکمل ہم نصرانیت کے رنگ میں نہیں رنگ سکتے تو اس سے توحید کی غیرت کو چھین لیتے ہیں اور سچ کہا انہوں نے اس منظر میں واقعی واقعی اس حضرت کی ساری محبتیں نصرانیوں کے ساتھ جو ہیں توحید کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اور کہا پاکستان میں یہ پہلی مثال ہے کہ جھنگ کا وہ عیسائی سکول آج بھی اس سکول میں بچوں کو ڈاکٹر تحر القادری کے نام سے وظیفہ ملتا ہے کتنی محبت ہوگی ان کو اس حضرت سے جو اس کے نام پہ وظیفہ جاری کر رہے ہیں سلاحودی نیوبی کے نام پہ وظیفہ کیوں نہیں جاری کرتے عمر ابن خطاب کے نام پہ وظیفہ کیوں نہیں جاری کرتے مسلمانوں کے لیڈروں کے نام پہ جنہوں نے ان کافروں کی خدمتیں کی ان کے پروگرام کو منطقی انجام تک پہچانے کی کوشش کرتے انہی کے نام سے آج بھی وہ عیسائی کہتا ہے کہ آج بھی جھنگ کے اس سکول میں ڈاکٹر تحر القادری کے نام سے بچوں کو وظیفہ ملتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ محفیل سجانہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ حالات بہت نازک ہیں خودکش حملے ہو رہے اور وہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر جاوید صاحب کا یہ بیان پڑھ کے بڑا دکھ ہوا انہوں نے ایک اخبار کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت عراق آف آنستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سلیبی جنگیں لگی ہوئی ہیں یہ عیسائی کہتا ہے مجھے اس خبر کو پڑھ کے بڑا دکھ ہوا تجھے دکھ کیوں ہوا تیرے دادا ابو نے یہی کہا ہے گوش نے مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے یہی اعلان کیا تھا کہ میں سلیبی جنگ کا آغاز کر رہا ہوں تیرے بزرگوں نے یہ کہا ہے تجھے دکھ کی اس بات کا ڈاکٹر فیدہ مسیحی وہ تغریر کرنے کے لئے آتے ہیں تو کہتے ہیں قضافی سٹیڈیم میں ہم نے ایک خالصتا عیسائی مذہبی بروگرام رکھا یہ تو مسلمان اور عیسائیوں کی مشترکہ مجلس وہ کہتے ہیں نہیں قضافی سٹیڈیم میں لاہور میں خالصتا مذہبی پروگرام رکھا جس کے اندر ہم نے ڈاکٹر طہر القادری صاحب کو دعوت دی وہ تشریف لائے اور کہنے لئے عیسائی کہتا ہے ڈاکٹر طہر القادری بڑا پریکٹیکل پرسن ہے اور اس نے وہاں آ کر کہا کہ میں بڑے کم پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں اور آج عیسائیوں کے اس مذہبی پروگرام میں میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں بچے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ ان پر بھی یہی رنگ چڑھ جائے جو مجھ پہ چڑھا ہوا ہے اور آج تمہارے اس جلسے میں میں آپ کی مقدس کتاب کو پڑھنا چاہوں گا اور پھر بائبل سے مبارک بادیاں پڑھی اور کہا یہ بائبل میں کسی سے ادھار مانگ کر نہیں لیا بلکہ یہ ڈاکٹر طہر القادری کی ذاتی ہے میں گھر میں اکثر اس کی تلاوت کرتا رہتا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ ہوں ڈاکٹر طہر القادری صاحب پریکٹیکل پرسن ہے ایک دفعہ ہم نے پیور مذہبی مسیحی پروگرام کلچر کمپلیکس قضافی سٹیڈیم میں منقد کیا ڈاکٹر صاحب کو دعوت ہی وہاں پیور مذہبی پروگرام تھا ہمارا بہت بڑی گیادرنگ سی دس ہزار سے پندرہ ہزار تک لوگ تو ڈاکٹر صاحب تشریف لائے اور انہیں کہا کہ میں کم ہی پروگرامز میں اپنی وائف اور بچوں کو لے کر جاتا ہوں اور آج میں پوری فیملی کے ساتھ آیا ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ آج میں وائبل مقدس پڑھنا چاہوں گا اور انہوں نے مبارک بادیاں پڑھیں وائبل مقدس میں سے اور یہ کہا کہ یہ وائبل مقدس میں ادھار لے کے نہیں آیا کسی سے یہ میری ذاتی ہے اپنی ہے اور میں گھر میں پڑھتا ہوں تو یہ پریکٹیکل شخص ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اگر اسرہ کے رہنما سکولر جو اسلامی دنیا کے بین القوامی شہرتی آفتہ سکولر اور مذہبی رہنما ہیں ایسے دنیا میں اٹھ کھڑے ہوں اور عزت ماب بیشپ انڈیو فرانسلس کی طرح مسیح دنیا میں جو ہمارے سرے فرست لیڈر ہیں جو مسلم اور کرچن اتحاد کو فروغ دینے والے ہیں اگر ایسے لیڈے پاکستان میں اٹھ کھڑے ہوں تو پاکستان کا کونہ کونہ روشن ہو جائے گا اور محبت کی شمیں جل جائیں گا بہت کچھ کہہ سکتے ہیں بہت سارے ریفرنس ہم دے سکتے ہیں جو ہم اکٹھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی مسجدین کی مسجد میں ہم نے اکٹھے عبادت بھی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وردہ تورات کے ایک ورکہ پڑھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ نبی کے چہرے کو تبتیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں غزبناک ہو کر کہتے ہیں عمر گم پائیں تجھے گم پانے والی ہیں میرے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا عمر ابن خطاب تورات کے ورکے کو پھیک دیتے ہیں رضی تو باللہ ربا آوازہ بلند کرتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر زدو لو کیان موسیٰ حیین ما وسیحہو اللہ تباعی آج موسیٰ زندہ ہوتے اس کو بھی نجات محمد کی تباہ کرنے پر ملتی لو کیان موسیٰ حیین لو بدع لکم موسیٰ فاتبعتموہو وطرقتمونی اے تورات کے ورکہ پڑھنے والے آج صاحب تورات خود زمین پہ آ جائے تم مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاؤ تم سیدھے راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے یہ تو اللہ کے نبی حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا اس میں سے جو اچھی بات ہوگی لے لوں گا جو غلط ہوگی چھوڑ دوں گا اور یہاں تحر القادری صاحب کہتے ہیں یہ بائبل میرے گھر کی ذاتی ہے اور میں اکثر اس سے تلاوت کرتا ہوں اور پھر وہ عیسائی ڈاکٹر فیدہ مسیحی کہتا ہے کہ اگر تحر القادری جیسے اسلامی سکالر اور ہمارے ڈاکٹر فرانسس جیسے عیسائی سکالر کھڑے ہو جائیں تو پورے پاکستان کا کونہ کونہ روشن ہو جائے گا ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی مسجد میں یہ اپنے طریقے سے عبادت کر رہے تھے ہم اپنے طریقے سے عبادت کر رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ پھر عیسائیوں کا مین پادری ڈاکٹر فرانسس آیا اور اس نے کہا انجیل کا فرمان ہے مت ڈرو ایک کرن ابھی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے آپ مسلمانوں اس کو مانتے ہو ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں کہ انجیل مقدس کا فرمان ہے مت ڈرو do not be afraid مت ڈرو ایک کرن ابھی ہے ایک زندگی کا پیغام ابھی ہے ایک روڈ ماب ہے اور وہ ہے اللہ کی پاک ذات جس کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں ہم سب ہی مانتے ہیں لیکن اللہ کی قسم ان نصارہ کے ایمان اللہ پر اور اہل ایمان کے ایمان اللہ پر اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے ہم اللہ کو کیا مانتے ہیں سنیے ہم اللہ کو اس کی ذات میں کیلہ مانتے ہیں قل ہو اللہ احد اللہ ایک ہے یہ اللہ کو ایک نہیں مانتے یہ عیسیٰ کو اس کا بیٹا گردانتے ہیں اور اہل ایمان اللہ کے لیے ایسی کمزوریوں کی نسبت نہیں کرتے وہ بیٹوں اور بیویوں سے پاک ہے کہتا ہے جو میرے مسیحی عقیدے کے ہیں وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور بائبل میں ہے کہ دعا کے وقت دونوں ہاتھ خدا کے حضور اٹھاؤ اور ساری امت کے لئے دعا کرو اب وہ دعا کر رہا ہے ڈاکٹر تحر القادری اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور دعا ہو رہی ہے دعا میں کیا کہتا ہے اے ہمارے باپ جو آسمانوں میں ہے اللہ کسی کا باپ نہیں ہے اللہ نہ عیسیٰ کا باپ ہے نہ کسی اور کا قل ہو اللہ احد اللہ سمد نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ مالک جنا گیا ہے وہ اس ساری کمزوریوں سے پاک